لوگوں کے لئے آیا ہے ٹھیک ہے اور جو میسیج انہوں نے دیئے آپ کو پتہ ہے کہ جو فرشتوں نے یہاں پہ میسیج دیئے ابھی لوگ جو ہیں وہ آج کل چرنی ستارہ اور پتنک کہہ کہہ وہ چیزوں کے اندر چلے گئے ہیں لوگ جو فرشتوں کا میسیج تھا اس کی طرف کم لوگ جو ہیں وہ توجہ دیتے ہیں دنیا میں بہت سے پدہشیں بہت سے جنم دن منائے جاتے ہیں لیکن جیزس کا جب جنم دن منائے جاتا ہے تو کےک بھی ہوتا ہے کپڑے بھی لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں باجے بینڈ باجے بھی سب کچھ ہوتا ہے اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو وہ جیزس کا گفٹ جو ہے کسی بچے کی اگر سالگیرہ ہو تو اس کو کیا دیئے جاتا ہے گفٹ دیئے جاتا ہے لیکن جیزس کی جب سالگیرہ ہوتی ہے تو جیزس کو جو گفٹ چاہیے اور جس کے لئے ہمیں اس نے بنایا اب جو خالق ہے جس نے ہم سب کو بنایا اسی کا ہم جنم دن منا رہے ہیں اور ہم نے اس کو بچہ اور چرنی اور آج کل تو نئے نئے فیشن آگئے ابھی کل ہمیں پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ٹری بناتا ہے یہ کچھ بناتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک بزنس ہے انہوں نے آپ خود ہی کا بزنس ایک بنا دی ہے لوگوں نے اس کو تو اگر کوئی بنا رہا تھا اس کو منانے دو جو نہیں بناتا وہ شور نہیں کرے تو یہ بھی اچھی بات ہے جو بناتا ہے وہ بنایا لیکن اصل مقصد کیا تھا وہ ہم دیکھیں کہ جیزس کا آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمی ہو جن سے وہ راضی ہے سلح ٹھیک ہے اور جب دعائے عربانی ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو خدا میں یہ سمسی بھی کیا کہتا ہے اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرے نام پاک مانے جائے کیونکہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو تو وہاں پر تمجید ہو لیکن زمین پر نہیں ہو رہی تو اسی لئے خدا میں یہ سمسی آیا کیوں نہیں ہو رہی تھی یہ ساری تفصیل میں آپ کو سب پتا ہے کہ شیطان نے جو باگی ادن میں کیا اس کے بعد خدا کا منصوبہ اور وہاں پر اس نے کہا کہ کماری سے وہ جنم لے گا اور کماری کے ذریعے سے آئے گا اور کوئی ایسا جو خدا میں یہ سمسی خدا میں یہ سمسی جب میں میں نام لے رہا تو اس وقت آپ خدا کی بات سوچیں خدا میں یہ سمسی جو ہے وہ کوئی آپ انسان آپ نہ سمجھے اسے وہ تو خدا تھا اور پورا پرانا ہے ادنہ میں پڑھ لو اس میں تو وہ فرشتے کے روح میں آیا ہے وہ چیطان کے روح میں آیا ہے ٹھیک ہے وہ تو سلامتی کے شہزادہ جو ہے وہ تو ترہ ترہ کسی طری سے وہ ترہ بترہ جو ہے وہ آیا ہے کئی روح میں آیا ہے لیکن انسان کے روح میں جیزس کے روح میں وہ دوزار سال پہلے آیا ہے تو اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے لیکن ان ریت رسموں کے اندر یہ اچھی بات ہے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے لیکن عالم پالا پر خدا کی تمجد اور زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے سلا اب انسان کی اور خدا کی جب جدائی ہوئی تو اس جدائی کو ختم کرنے کے لئے خدا میرے سمسی جو ہے وہ سلا کرانے کے لئے اس دنیا میں آیا اصل مقصد یہ ہے دیکھیں ہم آج دنیا میں کیا آ رہا ہے ابھی میں چھوٹے زیمسال ان کے سکول کی لے لیتا ہوں تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مومبتی ہیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ مومبتی اس مہنے کی چلے گی یہ مومبتی اس مہنے میں چلے گی اور اس کے بعد جو ہے سکول والے کے وہ ہمارے کتلک مشن کے ہمارے جو ہے پہن پائی ہے تو ان کو کیا تعلیم دی گئی لوگ آج ریت رسم اور مذہب جو ہے وہ بنا دیا رے خدا جو ہے وہ تو مذہب کے اندر تھوڑی ہے مذہب انسان نے بنائے خدا نے انسان کو بنائے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے اس کے لئے اس دن وہ ہندووں کو بچوں کو وہ پروگرم ہو رہا ہے تو ان کو ہندووں کو الگ کر رہے ہیں سموسے دے رہے ہیں تو وہ اپنوں کو دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے تو بھئی تم کیسے چیز کی تو منادی کیا کر رہے ہو میسیج کیا دے رہے ہو صرف اپنی ریت رسم دکھا رہے ہو تو اس چیز کو جو ہے نی وہ سمجھنا ہے اور اس چیز کے اندر لوگ جو اسی طرف لگ گئے ہیں بس یہ نہیں ہے کہ جو انسان دوسرے انسان وہ تکلیب میں ہے اس کو اب خدامی اسمسی آنے کا مقصد کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیز نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میرے جنم دن کے اوپر جو ہے اتنا وہ کرنا کیکہ وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے ہر کسی کا اپنی سوچ ہے لیکن جیز نے کہا کہا تھا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز میرے پیچھے ہو لے یا اپنی سلیب اٹھائے اس نے اپنے مرنے کے بارے میں اب اچھے دنیا میں جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں لیکن خدامی اسمسی کہہ فطری طور پر پیدا ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سب لوگ جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جینے کے لئے پیدا ہوتے ہیں خدامی اسمسی پیدا ہی ہوا تھا مرنے کے لئے اس کو جانتے ہیں آپ اس بات کو کہ وہ ایک مقصد کے تحت آیا تھا اور اس کا ایک گول تھا اور وہ خدا ہے اور وہ ہم سے چاہتا ہے کیا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب یہاں پہ فرشتے کیا ہے فرشتے وہ ہیں جو جو ہر وقت خدا ان کی حضوری میں رہتے ہیں اور وہ وہی بات کہتے ہیں جو خدا سے وہ سنتے ہیں جو میسیج ہے وہ آگے پاس کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہ ان آدمیوں سے جن سے خدا راضی ہے راضی کن سے ہوگا راضی تو وہ ان سے ہوگا جو خدا کے لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ صلح اور صلح کا کام جو ہے وہ آگے ہم نے لے کے جانا ہے یہ جیسوس کی جو ہے اب قید اعظم تو اس نے پاکستان بنایا ٹھیک ہے آج اس کا بھی جو ہے جنم دن منایا جا رہا ہے اور وہاں پہ بینڈ باجے اور بغیدہ جو 143 ہوئی ہیں اس کی جو ہے جنم دن ہے اور بغیدہ گاڑا وانر اس کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا تھا اور یہ ایک بچارہ وہ جیل میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے اڈیالہ جیل کے اندر نواز شیر اس کی بھی سال کر رہا ہے وہ وہاں پہ کیک کٹے گا اور جیسوس اس کا کیا مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے آگے دیکھنا ہے دیکھو اگر ہم غلط کام کریں گے تو وہ مثال بھی ہمارے سامنے ٹھیک ہے وہ ہمارا جو پاکستان کا لیڈر ہے ہم سے نے جو کیا وہ بھی ہمارے سامنے اور ہم سب بھی ہمارے سب کا بھی جنم دن ہے ٹھیک ہے تو ہم سب بھی جنم دن مناتے ہیں سالوی بورا تھا کہ میرا یسوس کا جنم دن برنے میرا جنم دن ہے چھوٹے بچے جو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے جنم دن ہے لیکن جنم دن بڑی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ کام جو کبھی بھی خدا نے نہیں کیا وہ فرس ٹیم جو ہے جیسوس کے روپ میں کہ وہ انسان بنا کیونکہ خدا کا ہر روپ میں وہ ہے ہر روپ میں خدا ہے ہر روپ میں ہر رنگ میں ہر صورت میں وہ ہے لیکن اس رنگ کے اندر جو فرس ٹیم آیا ہے اور یہ اس لیے آیا اور اس قدر اس نے اپنے آپ کو محدود کر دیا تاکہ ہم جو غریب تھے ہم جو ٹھکرائے ہوئے تھے ہم جو گناہوں میں بھٹک رہے تھے ہم جو مر رہے تھے ہم جو لانت کے اندر تھے بیماریوں کے اندر تھے بھٹکاروں کے اندر تھے ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی ہمارے پاس کوئی منزل نہیں تھی تو ہمیں منزل دینے کے لیے ہمیں بچانے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی رشتے میں جوڑنے کے لیے اور پاک روح میں ایک کرنے کے لیے خود ہمیں جس سمسی آیا اور یہی میسیج ہے اور یہی کرسیمس کا مقصد ہے منانے کا اور باقی یہ ان باتوں میں کر پڑھے ہیں جو وہ چرنی تھی وہ ستارہ تھا وہ فرشتے تھے وہ گڑھریے تھے وہ یہ تھے انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہمیں جو کام سوم دیا وہ ہم نے پورا کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں کرے گا ابھی تبلے کے جگہ آپ بولے کہ میں وجہ لاکھ پہوں تبلے سے باز میہد نہیں کٹاں گا ٹھیک ہے ہو سایتا ہے میں موہ سے فن ہو میرے پاس نکال لے گا لیکن جو تبلے کا کام ہو وہ تبلے ہی کرے گا جو بائبل کا کام ہو وہ بائبل سے ہی ہم وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ گیتوالی کتاب آپ نہیں کر سکتی جو کیمرے کا کام ہو وہ کیمرہ کرے گا جو انسان کا کام ہے آپ سب جو خدا نے بنایا ہے اپنی شبی اپنی صور آپ کو پتا ہے آپ کو بنایا ہے کس نے جس کا آپ جنم دن بنا رہے ہیں کیسے یہ سرپرائز والی بات ہے کہ آپ اس کو جنم دن بنا رہے ہیں یہ سو دا کیے کٹ رہے ہیں تو یہ سو بھی تو آپ کا کیے کٹ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے فرشتے آسمار پر کدر خوشی بناتے ہیں لیکن جو اصل کام خدا جس مقصد کے لئے ہمیں پیدا کی ہے ابھی پنکہ بنایا ہے تو اس کا کام ہے ہوا دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چڑیاں بنائی ہیں چینچیں کرنے کے لئے اس کو بنائی ہیں یہ توتے ہیں جو نراضی نا جبھی چڑیاں تڑی نا تو یہ پکھی جو بنائے ہیں جو پرندے بنائے بٹس یہ اسی مقصد کے لئے بنائے گئے تو ہم سب کو کسی مقصد کے لئے بنائے گئے سولہ کا کام جو ہے آپ کو پتا ہے کہ خداوی اسمسی نے وہ کہا کہ جن کو جو زمانے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے جب وہ آیا دنیا میں تو اس نے کیا کیا اور وہ ہی تو سبق اس نے سکھا ہے اس نے کیا کیا کوڑیوں کو جن کو کوئی جو ہے وہ کوڑ کی بیہث ان کو معاشرے سے نکال دیا تھا ان کو میل جو ان کے خاندر رشتے ہر چیز ختم کر دی اور ان کو اس نے ٹچ کیا ان کو ایک کیا جو ٹوٹے ہوئے لوگ تھے جو لوگوں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا اور ان کو جو ہے ایک کیا اس نے اور گناہ کی قید میں تھے ان کے گناہ ان کو معاف کیا ان کے جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور جو شخص بیماریوں کے اندر تھا اتنے سالوں سے جھکڑے ہوئے تھے بدروہوں کے اندر تھے اور وہ ترہ ترہ کی تکلیفوں کے اندر تھے ان کو آزاد کیا اور خدا نے ہمیں بھی اس مقصد کے لئے چونے ہیں کہ ہم بھی وہ کام کریں اور جو ارشادِ آزم ہے اس کی طرف کوئی آتا نہیں ہے بس اسی کے اوپر گول گول میں اس کام فرد چل رہی ہے اس کی آج ہم گھم پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اصل مقصد ارشادِ آزم کیا ہے کہ سب قوموں میں جاؤ اور ان کو باہو پر بیٹے رول قدس کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ جو مقصد ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میل ملاب کا کہ ایسے لوگوں کو جنہیں کوئی مو نہیں لگانا چاہتا ہے جنہیں کوئی اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتا ہے جو سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹھکرائے لوگ ہیں اگر نیک سامری کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں تو کیا تھا وہ ایک پادری ہے ایک بشپ ہے آز کی زمانے میں گور کریں ایک لاوی خاندان کا تھا لیکن جیزس نے کہا کہ وہ سامری جس نے ایک غریب کی مدد کی مرے اپنے کو سارا دیا تو جیزس کا مقصد اور اس کا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ ہم دنیا میں اس کا پیار جو ہے وہ پھیلائیں اور دیکھویں جنم دن تو منایا جاتا ہے لیکن جنم دن کا مقصد کیا تھا ان کا آنے کا مقصد کیا تھا اور کرسپس اگر منا رہے ہیں تو اب وہ مثال میں نے دی تھی کہ بچہ جو ہے اس کا کیک بھی کار دیا گیا تالیاں بھی بھی جا دی گیا happy birthday بھی کہا گیا سب کچھ کہا گیا لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا گفٹ کہا ہے اور گفٹ کوئی بھی نہیں لے کے آیا تھا ٹھیک ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے یہ ہے گمی کی بات ہے اس بچے کے لیے وہ کہتا ہے اور جیزس بھی یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے دل لے لے نا وہ گیت ہے نا دل لے لے میرا پیارا یسو اس دل میں تو اپنا گھر بنا لے سو گفٹ جو جیزس ہم سے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل اس کو دے ہزے محبتیاں میں جلا دیتے ہیں اور پتن کیا کیا بنا دیتے ہیں اور لیکن دل جو ہے دل میں اس کو بسنے نہیں دیتے بھائی نسٹر ملنے کہا نا دل میں آنے نہیں دیتے نا تمنا ہوئے ہم ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گر جاؤں میں سو خدا میرے سنسی جو ہے وہ آپ سے اور مجھ سے وہ یہ ہی چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل اچھا دل میں یہ نہیں کہ آپ چوبس گہنڈے سجدے میں پڑھے رہے ہیں دل کا مقصد یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو آپ کے اندر جیزس ہونا چاہیے اب اگر نیک سامری کی جگہ پہ آپ کو یوز ہونا ہے تو وہاں پہ آپ یوز ہو دنیا کو یسو کا پیار دکھاؤ دنیا کو یسو دکھاؤ سو اس طریقے سے نہیں ہے جیزس جو ہے جیزس انگلیش کا نام ہے تو وہ جو اپنی جگہ پہ بہت کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے جیزس نام تو جیزس انگریزوں نے دے دیا اس کو جیزس کا مطلب ہے نجات دیندہ جو اس نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام ہے امینویل رکھنا خدا ہمارے ساتھ اور وہ ان کو نجات دے گا گناہوں سے وہ نجات دیندہ ہوگا لیکن اس کو سمجھے کیونکہ اگر عبرانی میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کو یشوا یشوا اس کو کہتے تھے اگر وہ اسٹری میں پڑھتے ہیں ان کے وہ جو ہے وہ عیسیٰ بولتے تھے اس لئے وہ اسٹری میں اس لئے وہ لفظ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ وہ ہی تھا جس نے اسٹری کو چینج کر دیا اور وہ خدا ہے آپ کو پتا ہے اب دو عصو میں اسٹری ہے ایک جیزس سے پہلے بی فار کرائسٹ بی سی بولتے ہیں اور پھر ای سی بولتے ہیں اگر آفٹر کرائسٹ جیزس کے بعد کا زمانہ اور جیزس سے پہلے کا زمانہ تو خدا ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور خدا نے دو عصو میں جو ہے دو عصے کر دیا کہ وہ جو جیزس سے پہلے کا زمانہ اس میں کیا تھا اور جیزس کے آنے کا زمانہ وہ شریعت کا زمانہ تھا اور وہ گمرائی کا اور گناہ کا زمانہ گزرا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد ابھی ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں اور جب آپ اور میں رہتے ہیں تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم خوشی سے آج کا دن یہ بنا رہے ہیں لیکن اس کا اصل مقصد ایسنس جو ہے اصل جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اصل میں جیزس کو ہم کون سا گفٹ کر رہے ہیں کہ دل جو اس نے بنایا ہے یہ ہم نے اس کو گفٹ کی ہے یا نہیں کی ہے اس چیز کو دیکھنا ہے اور غیر قوموں میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہم نے روشنی بن کے چمکنا ہے کسی کی مدد کرنی ہے کسی دکھی کو جو ہے بے سہارہ کو جو ہے وہ سہارہ دینا ہے کسی کو بے سہارہ نہیں کرنا کسی کو جس کو معاشرہ جس کو کوئی موہ نہیں لگا تھا اس کو اگر آپ جا کے کھڑے ہوں گے سوچیں جیزس آپ کے اندر ہوگا یہ ذہن میں ایک بات رکھ لیں کیونکہ ریت رسمیت آپ کو بتا فقی فریسی ساری کر رہے تھے لیکن جیزس کی پوری تعلیم تو دیکھو آپ پڑھ گئے تو دیکھو اس میں صاف طور پر باہر پر کہا ہے ریاکار فقی و فریسی ہو وہ کن کو کہہ رہا تھا یہ وہ جو ریت و رسموں کے اندر یہ ہے لگر آجی چرنی سے بڑھنی چاہیے تھے ستارہ سے دنگا نہ ہو پلانا یہ وہ تو یہ اب کی کہانی ہے لیکن اس سے پہلے کی بات بے ایسے نہیں ہو یہ بخور اتنا نہیں جلانا اتنا جلانا ایک موٹر جلانا تو تین موٹر جلا دیتا ہے تو یہ سے نہیں ہو یہ اس کو ایسے قربان کرنا اس کو یہ کرنا وہ ان باتوں کے اندر پڑے ہوئے تھے لیکن وہاں پر ایک شخص تھا جو نیک سامری تھا اس کی جیزس نے مذہبی لوگوں کو پسند جیسو کرتے ہی نہیں ہیں کہ مذہب انسان نے بنایا ہے کیونکہ جیزس نے ایک ہی بات نفو